جینیو میں بارہ سال کا پرانا ریکارڈ ٹوٹا ہے چناؤں میں چاروں پدوں پر اکھل بھارتی ودیارتی پرشت کی امیدوار آگے چل رہے ہیں اور بتائیے جا رہا ہے کہ آج شام تک نتیجے آ جائیں گے شکروار کو چھاتر سنگ چناؤں کے لیے ووٹنگ ہوئی تھی اور اس میں بارہ سالوں کے مقابلے سب سے زیادہ مددان ہوا ہے دوہزار انیس کے جینیو چھاتر سنگ کے چناؤں میں سنسٹ دشملوں نو فیزدی ووٹنگ ہوئی تھی جبکہ اس بار تیہتر پرتیشت ووٹنگ ہوئی ہے جو پچھلے بارہ سالوں میں سب سے زیادہ ہے اور ابھی کاؤنٹنگ ہو رہی ہے اس کاؤنٹنگ میں سبھی چاروں سیٹوں پر اکھل بھارتی ودیارتی پرشت کی امیدوار آگے چل رہے ہیں رمیش سنگ ہمارے سمبادہ تاج جینیو کے چھاتر سنگ چناؤں سے جڑی خبر کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں رمیش جی بتائیے کاؤنٹنگ ہو رہی ہے اور ودیارتی پرشت تو ابھی چاروں سیٹوں پر آگے چل رہی ہے کیا ہے وہاں پر کاؤنٹنگ کا رجحان کب تک نتیجے آ سکتے ہیں ابھی بی بی پی جو ہے دیکھیں ابھی بی بی پی میں وامپند کا گھر مانا جاتا رہا ہے اور جو کال مارس کی بچہ دھارہ سے پروابط ہے وہ لگاتار یہاں پہ رہا ہے پر اس بار ساورکر کی بچہ دھارہ پربل ہو رہی ہے دیکھیں لگاتار یہ سنگ کا جو بات دیانتر ہے بج رہا ہے تو کہیں نہ کہیں اس بار جو بھگوہ یہ جو لہرہا رہا ہے اے بی بی پی کا وہ جینیو میں لہرانے کی بات چل رہا ہے لگاتار پر جو بھیڑ ہے وہ وامپند کی طرف دکھ رہی ہے ہم کیمریمنٹ سے کہیں گے کدھر دکھائیں کہ لگاتار جو جینیو گڑ رہا ہے وامپند کا پر اس بار لگتا ہے کہ گڑ میں بھگوہ چل رہا ہے پر جو بھیڑ ہے جو بھیڑ دکھائی دے رہی ہے وہ ابھی بھی وامپند کے ساتھ ہے آئیسا کا یہ گروپ ہے تین وامپندی سنگٹھن یہاں سے لڑا ہے یہ سفائی آئیسا اور ٹی ایسے یہ تین وامپندی سنگٹھن لگاتار جینیو کا جو چھاتر سنگٹھن ہے اس پر کابیج رہا ہے پر اس بار جو لگ رہا ہے جو کاؤنٹنگ میں بھارتی جنت اے بی بی پی جو بھارتی جنتہ پارٹی کی چھاتر سنگٹھن ہے وہ آگے بڑھتی جا رہی ہے چار جو موکھے پد ہیں چاروں پدوں پر اے بی بی پی کے کار کرتا آگے بڑھا ہے لگاتار جو یہاں پر چھاتر سنگٹھن ہے اس بار کچھ گروپڑ ہوتا دکھائی دے رہا ہے اس بار لگتا ہے کہ اے بی بی پی سارے سیٹیں جیت رہی ہیں اور میں کیمرمن سے کہوں گا کہ دکھائیں کہ پورا ماحول جو ہے وہ بدل رہا ہے اور اس بار جو جینیو کا جو ایک طریقے سے پرمپرہ رہی ہے یہاں پہ وامپنتی آئیسہ یہ سفائی کے کچھاتے دھتے ہیں پر اس بار یہاں پہ اے بی 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 کا جھنڈا بلند ہوتا ہوا جٹھائی دے رہا ہے اور لگاتار ہمارے ساتھ جو یہاں پہ جینیو کے چھاتے سنکشناؤ کے نتیجے اب آنے والے ہیں ووٹوں کی گنتی چل رہی ہے اور ابھی تک جو رجحان ہے رمیز سنگھ ہمارے سموہ داتا بتا رہے ہیں کہ چاروں سیٹوں پر اکھیل بھارتی ودیارتی پریشت کے امیدوار اس وقت آگے چل رہے ہیں فلال شکریہ آپ کا رمیز سنگھ ہمارے ساتھ جھنے کے لیے ہم آپ سے آگے بھی اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے